کھٹیا پسو رہی مہیلہ کے ساتھ ماما بھانچے نے مل کر کیا ساموہیگ بلتکار بھائی کے گھر نرور آئی تھی مہیلہ شیپری جو لیکن نرور تھانا چھیتر کی مہیلہ کے ساتھ ساموہیگ بلتکار کا معاملہ سامنے آیا ہے جس کی شکایت مہیلہ نے ایس پی آفیس میں درشکر آئی ہے مہیلہ نے ایس پی سے شکایت کرتے بدائے کہ انیس جولائی کو میں اپنے بھائی کے گھر نرور گئی تھی وہاں رات میں کمری کے باہر کھٹیا پسو رہی تھی راتری لگوک دین وجہ ایجی کشوہ اس کے ماما راجو کشوہ نوازی نرور وہاں اور مجھے تو گوش لیا راجو کشوہ نے میرے ہاتھ پکڑ کر میرے موہ پر کپڑا دبا دیا اس کے بعد ایجی کشوہ نے میرے ساتھ بلتکار کیا اس کے بعد ایجی کشوہ نے میرے ساتھ بلتکار کیا دونوں نے میرے ساتھ ساموہی بلتکار کیا چواتے سامانو نے مجھے دھمکی دی کہ اگر میں نے اس کی شکایت کی تو جان سے مار دیں گے اس گھٹنا کے شکایت کرنے سبح نرور تھانے گئے تو وہاں پدستے سٹاف نے کہا کہ گولی چل گئی ابھی پولس وہاں ویست ہیں مہیلہ نے سنوائی نہ ہونے کے بعد آج ایس پی سے کاریوہی کی مانگ کی ساتھ بلتکار کیا ہے تو اس کی شکایت آپ نے تھانے میں نہیں کری کون نے نہیں سنی کون نے ٹی آئی آدھا یہ آدھا ہے تو پھر آپ نے اس کے بعد ایس پی کے پاس آئی ایس پی صاحب نے کیا کہا سب ایس پی کے پاس آئی تو ایک لکھ دیا تاکہ جو ٹی آئی کے پاس جائے سمیہ پاس دے میں گئی تو اس نے میرا موالک چٹالہ کوئی شکایت نہیں سنی اگاری گلوچ کر رہا ہے تو یہاں رنڈی چھنا رکے آپ دو تین بار ایس پی اپس بھی دو ہو گئی ہاں تین بار وہ ہو گئی اس کے بعد ہی بھگا دی انہیں اہاں اس کے بعد ہی بھگا دی اچھا آپ کیا کام کرتی دی کام پر تو پھر آپ وہیں پہ آپ کے ساتھ غلط کام ہوا ہے گیا کوئی دھمکی بغیر آ رہی ہے گا آپ کو دھمکی دھائی تھی جو کری اگر اگر اسی پھانے جا گی تو تو مارک پھیک رہا ہے کون دی رہا تھا یہ دھمکی راج ہی ہو رہا ہے جو اچھا ابھی کہا ہے وہ دونوں پتا ہے آپ کو ابھی کوئی کاربائی نہیں ہوئی ان پہ نہیں کوئی کاربائی نہیں اچھا کیا چاہتی یہاں پر کاربائی چاہتی ہیں صاحب تمہارا کوئی میڈیکلے بارے کروایا نہیں کروایا صاحب میں نے کیا تھا تم میرے اپنی بچہ ہی کا سمکھا رہی میرا میڈیکل کروا لو اگر جھوٹی ہو تو تم مجھے بجا دینا تھا اچھا تو بھی نہیں کروایا کیا نام ہے آپ کو پورے کہنا مکتی ہے سنیتہ دوازی اچھا ٹھیک